موسیقی 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 اللہ کی بندی نازنین ہے سوال یہ ہے کہ اگر بطی جلانی چاہیے گھر میں تو اس کی کیا نیتیں ہو سکتی ہیں اگر بطی جلانے سے پہلے تو اگر بطی جلانے سے پہلے چند نیتیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ خوشبو کا سونگنا یہ سنتیں تو اس نیت سے گھر میں اگر بطی جلاؤں گی کہ اس سے میں خوشبو حاصل کروں سنت پہ عمل کروں اور خوشبو حاصل کرنے سے جتنے فائدے ہوں گے ذہن کو باڈی کو وہ سب انشاءاللہ تعالی ان فائدوں سے عبادت کروں گی مثلا یہ کہ اگر خوشبو سونگی جائے چاہے وہ اتر کی ہو یا اگر بطی کی ہو اگر اس سے حافظہ قوت بڑھتا ہے تو اسلامی چیزیں دین سیکھنے کی اس ذہن سے کوشش کروں گی اگر جسمانی قوت بڑھتی ہے کیونکہ خوشبو سونگنے سے جسم کو تقویت بھی ملتی ہے تو اس سے عبادتوں پر قوت حاصل کروں گی اس کے علاوہ یہ کہ اگر بطی وغیرہ لگانے سے گھر کی بو وغیرہ دور ہوگی تو گھر میں رہنے والے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا یا اور کوئی اسلامی بہن آتی ہے تو اس کو گھر کی بو سے چھٹکارہ ملے گا تو ایک طریقے سے مسلمان قسم میں دل جو ہی ہے دل خوش کرنا ہے کہ اس کی طبیعت اچھا محسوس کرے گی خوشبو سونگنے اور ویسے بھی اگر بطی وغیرہ جلانے اور یہ بھی نیت کر لی جائے کہ جب بھی اگر بطی جلائے کروں گی تو یہ سب جو نیتیں بتائیں ہیں یہ تو اس میں داخل رہیں گی بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی جلائے کروں گی اور میں یعنی خوشبو سے اگر بطی وغیرہ کی اس سے ایک پوزیٹو اینرڈی بھی جو ہے آتی ہے یہ آج جو ہے سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس قسم سے جو ہے نا پوزیٹو اینرڈی جسم کے اندر بوڈی کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹرانس فر ہوتی ہے بندہ فیل کرتا ہے تھوڑا مینٹلی بھی اچھا محسوس کرتا ہے اور جسے تھکان یا پریشر کہتے ہیں مائنڈ کو پر وہ بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن بندہ اس میں محسوس کرتا ہے تو یہ سب نیتیں کر کے جو ہے نا اگر بطی وہ جلانی چاہیے باقی وہ ذاتی طور سے اور اپنی اس میں نیتیں ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا